السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضلوں سے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور ایک ہیلتی لائف گزار رہے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ہلوہ پوری خاص طور پر بچوں کے لئے کیونکہ سسٹر آئی ہوئی تھی اس کے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں ہلوہ پوری اور ہمارے گھر میں پر جتنے بھی بچے ہیں سب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا ان کے لئے سپیشل سا کوئی بریک فاست تیار کرتے ہیں تو میں بھلوہ بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ہنڈر گرام گھی لیا تھا اس میں میں نے تقریباً ایک پیالی یعنی ٹو ففٹی گرام سوجی لیا اب اس کو میں اچھی طرح سے بھون رہی ہوں سوچی کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ اس میں بڑی اچھی سی خوشبو آنے لگے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے اور اس میں میں نے تھوڑی سی الائچی بھی شامل کر دی دو سے تین ٹکڑے میں نے الائچی کے شامل کیے ہیں اور یہ دیکھیں سوچی ہماری بہت اچھی طرح سے بھون چکی ہے اور جو اس نے گھی بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی پانی تقریباً میں اس میں ایڈ کروں گی دو کپ اچھا یہ جو آئیڈیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو لوگ فرس ٹائم بنا رہے ہیں کہ اگر ہم پہلے چینی ڈال دیتے تھے اور پھر پانی ایڈ کرتے ہیں تو اکثر اس میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں اور ہلوے کا وہ ٹیکسٹر نہیں آتا ہے تو اس کے لیے میں بہت سمپل میتھڈ سے ہلوہ بنا رہی ہوں کہ اس میں پہلے ہم پانی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اسے کپ کریں گے اور اس کے بعد اس میں باقی شگر ہم ایڈ کریں گے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں شگر یہ میں نے ون کپ سے تھوڑی سی زیادہ شگر لی ہے کیونکہ اس سے ایک تو میٹھا بہت اچھا آتا ہے اور ہلوے کا ٹیکسٹر بھی بہت اچھا آئے گا اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے کیونکہ چینی میں سے بھی تھوڑا سا پانی ریلیز ہوتا ہے تو بس اس کو بھوننے کا عملہ جتنا اچھا آپ اس کی بھونائی کریں گے اتنا اچھا آپ کا دانے دار ہلوہ بنے گا اور بلکل آپ کو ایسا لے کہ اسے اپنے بزار سے ہی ہلوہ لیا ہے کیونکہ اس سے بھی زیادہ اچھا آپ کو اس کا ٹیکسٹر لگے کیونکہ آپ نے اس کو گھر میں صفائی سے بنایا ہے اچھا گھی تیل آپ یوز کر رہے ہیں دیسی گھیمے بھی بنا سکتے ہیں اس کو یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں زردہ رنگ ایک پین جس میں میں نے زردہ رنگ ایڈ کیا ہے تو اس کا کلر بہت ہی اچھا آتا ہے اور بلکل ہی ایسا لگتا ہے اپنے بزار سے لیا ہو تو اس کو میں مزید اچھی طرح سے بھونوں گی جتنا اچھی اس کی بھونائی ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا ہلوہ تیار ہوگا اور ہلوہ اور پوری کی فل ریسپی میرے چینلل پر موجود ہے آپ چاہیں تو کمپلیٹ ریسپی دیکھ سکتے ہیں یہاں میں آپ کو بس تھوڑا تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے میں نے بنایا تھا بس اب میں اس کی اچھی طرح سے بھونائی کروں گی جب تک سارا جو گھی ہم نے ڈالا ہے وہ کی ناروں سے نکلنا نہ شروع ہو جائے اور جو اس کا گھی تھوڑا سا اوپر نہ آج ہے تو میں اس کو اچھی طرح بھونتی رہوں گی جی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ریزنس یعنی کشمش آپ کو پسند ہے تو ڈالیں اگر آپ کو نہیں اچھے لگتی تو آپ نہیں ڈالیں اور اس کے بعد مزید میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی کیونکہ اس کو اپنے تھوڑا سا اور اس کو ٹیکسٹر کو تھوڑا ٹھیک کرنا ہے اب یہ لیکوڈی ہے اور اب اس کا گھی بھی اس نے نہیں چھوڑا ہے تو اس کو میں مزید بھونوں گی اب تھوڑی سی خوشبو کے لیے اور اچھا سا اس پہ شائن دینے کے لیے اس میں میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون دیسی ہی یہ بھی آپ کو پسند ہے تو ڈالیں ادھروائی اس کے بغیر بھی ہلوہ بلکل ریڈی ہو جائے گا آپ کا اچھا بن جائے گا تو میں ذرا سی خوشبو کے لیے اور اچھے ٹیکسٹر کے لیے شائن کے لیے اس میں دیسی گھی ایڈ کر رہی ہوں اور جب ہی تھوڑا سا اور بھون جائے گا تم اس میں ایڈ کروں گی ڈرائی فروڈز جو ڈرائی فروڈز آپ کو پسند ہے وہ ڈالیں میں نے اس میں بادام پستی اور تھوڑا سا ناریل ایڈ کیا تھا بس جی آپ کا ہلوہ بلکل ریڈی ہے اور اس کے بعد ہم تیاری کریں گے پوری بنانے کی آٹا میں نے گون کر پہلے رکھ لیا تھا ایساچ بھابی نے آٹا گون دا میں نے صرف ان کو بتایا تھا کہ کیا کیا اس میں ایڈ کریں تو آٹا ہمارا ریڈی ہے تقریباً آٹے کو ہم نے ایک گھنٹی کے لیے رکھنا ہے جب تک وہ پوری بنانے کیلئے دیار ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ہم نے پیڑے بنا لیے تھے اب پوری بھی بل چکی ہے اب بس میں اس کو فرائی کروں گی اور پھر بچوں کو ہم ناشتہ سرف کریں گے کیونکہ اٹھ چکے ہم سب بچے اور انہیں بھوک بھی لگ رہی ہے تو یہ جی ہماری پہلی پوری میں نے ڈال دی آئل میں اور یہ دیکھیں جی کتنی اچھی یہ پھول رہی ہے اور بہت ہی اچھی اور سافٹ پوریاں بنی تھی یہ اور سب کو بہت ہی پسند آئی بلکل بھی ہیوی نہیں لگ رہی تھی اور جو اس کی فل ریسیپی وہ تو آپ کو چینل پر دیکھنی پڑیں گے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے آپ لوگ کو موسیقی 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 ہم съمززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز یہ کچھ تیاری ہو رہی ہے کچھ بننے کی اور یہ کیا بنے گا یہ آپ گیس کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا سارا کام تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا تیار ہوا ہے بن کر اور تب تک کے لئے آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے اور جو بھی بن رہا ہے بہت زبردست ایک چیز تیار ہو رہی ہے یہ جناب ساؤنڈ بار یا آپ اسے بوفرز کہہ سکتے ہیں تو بھائی ابھی یہ لے کر آئے تھے اور اس کی انبوکسنگ کر رہے تھے میں نے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا لی اور جی لوگوں کو پسند ہے کہ اچھی آواز وہ سننا چاہتے ہیں لاؤڈ میوزک کا انہیں شاک ہے تو ان کے لئے ایک زبردست چیز ہے تو اس کی انبوکسنگ ہو رہی تھے میں نے کہا آپ لوگ سے شیئر کر دیتی ہوں تاکہ اگر آپ لوگ کو پسند ہے آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے ہوتا ہے اور ساؤنڈ اس کی بہت ہی زبردست ہے اگر آپ کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر تو اس کے ساتھ اس کو اٹیج کر سکتے ہیں تو زبردست قسم کی آواز آتی ہے اور بہت اریجنل ساؤنڈز آتی ہیں تو یہ جس کی انبوکسنگ ہو رہی تھی بچے بہت ایکسائٹیڈ ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں اور آپ اس کا فل بیو بھی دیکھیں گے کس طرح سے اس کو ہم نے لیڈی کے ساتھ اٹیج کیا اور جی بس یہاں تک تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تھنکس فور ووچنگ موسیقی